سو ہی گائز ویلکم بیک ٹو اندر بلوگ تو آج ہے تیرہ رجب بل رجب اور آج جو ہے مولا عدی کی پیدایس کا دن ہے تو ہمارے ماہ شہر فروکہ باز سے جو ہے گا روڈ بیس کے پاس سے ایک جلوس جو ہے نکلتا ہے اور وہ سیدھا پہوچتا ہے ٹاونال پہ جو ایک مسجد ہے اس کے جسٹ بھگل میں جو ہے ایک مقبرا بنا ہوا ہے اس جگہ پہ پہوچتا ہے تو سیدھا آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں سے روڈ بیس اور دکھاتے ہیں آپ کو اس جلوس کی کیا خلوصی عزا ہے اور کیا پروگرام ہے کیا تیاریاں چل رہی ہیں تو سیدھا آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں سے روڈ بیس اور ویڈیو پہ بنے رہے ہیں اور چینل پہ ہمارے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بین نوٹ بکیشن کو آل کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور یار دوستوں میں شیئر بھی کر سکتے ہیں تو چلیے پھر چلتے ہیں انسانیت کا اور حق کا یہ پیغام ہے اور یہی میں سبھی اپنے پورے ہندوستان واسیوں کو بلکہ پورے ہندوستان کیا پورے ورڈ کو آجیاؤں میں ولادر کی مبارک بات کریں بلکہ پورے ہندوستان سبسکرائے Iron Nam کی тест کی ہوئی ہے جب سے استفادہ جب سے استفادہ سے 5000 جہلے ہوو ہر سال ہی دوستہ ہے ہر سال ہی دوستہ ہے نے بھائی صاحب آپ کو ہزار سم میں پیچھے ہو جاتے ہیں انگر پر موسیقی 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 ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہیں ہمارے 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 ہمار ہمارا کام بلوگنگ کا ہے ابھی آپ کو تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں دور سے ایسا کیا بھی ہوئے دیکھئے تھوڑا سا دور چلتے ہیں وہاں سے آپ کا سوڑ گناتے ہیں سوڑا دیکھئے دیکھئے آج یہ عزت مولا علی کی جو ہے یومیں پیدائش کا دن ہے جس کے لئے ہر سال کے سال اسی طریقے سے جورو شورو سے جلوس نکالا جاتا ہے اور اس سال بھی جو ہے اس کا آگاز ہو چکا ہے لائٹ ہے جل جتی ہیں اور ہمارا نیشنل فلائگ بھی اس میں جو ہے شامل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے بھی دھنڈے ہیں اس کے ساتھ میں ہمارا نیشنل فلائگ بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے گا یہاں سے نکالا جاتا ہے جو روڈویس کا ایریا آئے گا روڈویس کے ایریا کے جسٹ بگن میں جو مزید ہے وہاں پر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ٹونال پاوچتا ہے تو ابھی یہاں سے نکل رہا ہے اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سوہ پہنچ ہو رہا ہے یعنی کہ آراؤنڈ مگریب پر ٹائم ہونے جا رہا ہے تو ابھی یہاں سے نکلے گا اور آراؤنڈ جو ہے گا یہ آدھے گنڈے وہاں پہنچ جائے گا مگریب پر ٹائم تک ہے تو یہاں سے بلکل ایک دم تیار ہے نکلنے کے لیے جلوس اور کافی جام یہاں پر لگ رہا ہے کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں کچھ سیکیورٹی یہ دیکھئے وہ ہے یہاں پر سیکیورٹی کو بھی تینیت کیا گیا ہے اور یہ دیکھئے آج جو ہے فوارہ بھی چل رہا ہے آپ کو زین کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بیسے میں چلتا ہے لیکن آج چل رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے یہ دنے میں اور یہ دیکھئے کافی سارے لوگ یہاں پر جو ہے کہ مگلنے کے لیے ریڈی ہیں اور کوشش کروں گا کہ وہاں سے بھی آپ کو ایکسپلور کرا پاؤں جہاں کہ یہ جلوس پہنچے گا وہاں بھی جو ہے کہ چلنے کی کوشش کریں گے وہاں پہنچ کے آپ کو ایکسپلور کرائیں گے اور یہ دیکھئے ایک اور پترکار بندو یہ دیکھئے کافی سارے پترکار یہاں پر موجود سارے پترکار یہاں پر موجود ہیں ایک دو اور تین تین گاریاں اور اس کے بعد میں یہ چھاتے وغیرہ ہیں یہ ایک ٹوپ ہے جو کہ اس میں تھے کہ بہت سارے پھول نکلتے ہیں اور اس کے آگے جو ہے سارے کے سارے لوگ جو پیدل چلیں گے جھنڈے وغیرہ لے کے وہ ہیں اور توپ کو ایک بار آپ کو جو ہے گا زوم کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے کسی بڑی سی توپ ہے تو یہ توپ ہے گا اس میں پہ پیچھے سے آگ لگائی جائے گی آگے سے بہت سارے پھول گریں گے اور جللوس کا آگاز ہو چکا ہے میں آپ کو بتا دوں اور یہ حضرت مولا علی کی جو ہے گا جلادت کا دن ہے اس لیے یہ جو ہے جللوس منائے جاتا ہے ایک سال کے سال بتایا گیا ہے کہ پچیس سال سے یہ جللوس اسی طریقے سے منائے جا رہا ہے یعنی کہ نکالا جاتا ہے یہاں سے یہاں سے اٹھے گا اور جو ہے گا یہ ٹاونہال پہنچے گا آراؤنڈ نو سے دو میں تک یہ پہنچے گا تو باقی کا آپ کو وہیں پہنچ کے دکھائیں گے کیسا کیا ہے تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے ہوئے اور ایک چیز کو اور کہنا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیڈیو پر لائک کرنا بکلے تو چلیے پر چلتے ہیں